شو بیز کی دنیا سر ویسے تو مجھے شروع سی شوق تھا کالیج کے زمانے سے سکول کالیج میں بھی کرتا رہا ہوں سٹیج وغیرہ تو جب میں نے سٹیڈی ختم کی اپنی تو پھر میں نے پین سی ایم ایڈمیشن لیا بقاعدہ ڈیپلومہ کیا اس کا ونیئر کا ایکٹنگ کا ایکٹنگ کا ڈریکشن پرڈکشن پر ایکٹنگ کا اچھا بقار عظیم صاحب میں ستاعت ہی ہمارے پین سی ای کے ڈریکٹر ہے اس کے بعد پھر میں نے اس میں قدم رکھا میں نے انڈیسٹر میں اچھا اس میں ایکٹنگ کے علاوہ سنگنگ میں بھی آپ نے کوئی ڈیپلومہ بغیرہ لیا یا جی جی سنگنگ میں بھی میں نے یہ رالبنڈی آرٹس کونسل سے ڈیپلومہ لیا اچھا اچھے مینے کا سٹیفیکیٹ کورس کیا تھا وہ اچھے مینے کا کورس ہوتا ہے اچھے جی سٹیفیکیٹ کورس ہوتا ہے اچھا 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 کیا سمجھتے ہیں کہ سنگنگ میں اور ایکٹنگ میں کتنا اس میں ہے وہ خلابیچ میں کتنا فرق ہے سنگنگ کے لئے ٹائم بہت چاہیے سنگنگ کے لئے ریاض بہت کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ٹائم زیادہ چاہیے پھر اپنی آواز کو مینٹین رکھنے کے لئے پھر درست دور بندہ گائے روٹین رکھے اپنے تو اتنا ہو نہیں سکتا اور بندے کے لئے نہیں سنگنگ آسان ہے یا کہ ایکٹنگ آسان ہے ایکٹنگ آسان ہے سنگنگ مشکل ہے سنگنگ مشکل ہے سنگنگ بہت مشکل ہے اچھے سنگر اور آرٹسٹ کے لئے کیا اس میں خوبیہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھا سنگر اور آرٹسٹ کلائے اچھا سنگر اور آرٹسٹ بس اپنے کام کے ساتھ دل سے کام کرے اپنا جہاں بھی کرے چاہے ایکٹنگ کرے یا سنگنگ کرے بس دل لگا کے کرے تو صحیح ہوتی ہے تو جب آپ نے راولپنڈی آرٹس کانسل میں کورس بغرا کی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹس کانسل مطلب کیا اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے یا کہ کوئی خامیاں بھی ہیں ان میں راولپنڈی آرٹس کانسل میں کوئی خاص استاد تو کوئی نہیں ہے بس ایک ساکی صاحب تھے بس ان سے ہم نے سیکھا تو باقی اپنے طور پر خود ہی ہم کرتے تھے خود ہی میں نے اپنے گانے ریکارڈ بھی کروائے ہیں اور گائیں اسٹیج پر پرفارمنس کیے ٹھیک ہو گیا اچھا عمران علی صاحب یادتا ہے کہ موجودہ اب کسی ڈرامے میں کام کر رہے ہیں جی میں اس قطعہ ایک ٹیلی فلم میں کام کر رہا ہوں عرشت حان صاحب جو اس کے ڈریکٹر ہے تو اس میں اسد کیانیس ہمارے ٹکیمرے میں نے ٹیلی فلم میں سٹارٹ کی انہوں نے تو اس میں میرا کریکٹر ہے نوکر کا کریکٹر ہے میرا تو وہ میں کر رہا ہوں گی تو پرائیویٹ پروڈکشن میں کہاں کہاں کام گئے آپ نے پرائیویٹ پروڈکشن میں سب سے پہلے میں نے کی تھی یاسی ریلی کی فلم تھی موڈل سیکرٹس کے نام تھے جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی اس کے بعد پھر میں نے رانمک سورکی کی ایک ٹیلی فلم تشک پر با تو ابھی میں لازٹ چوہے عرشت خان صاحب کی کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے استاد کون ہیں استاد میں نے آپ کو بتایا تھا وقار عظیم صاحب میرے استاد ہے پین سیو پہ جب ڈپلومان نہیں کیا ہے تو وہ ایکٹنگ سکھائے گی انہوں نے سنگنگ کے بھی اور ایکٹنگ کے بھی دونوں نہیں سنگنگ کے نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں سنگنگ کے وقار عظیم صاحب نہیں تھے ایکٹنگ کے وقار عظیم صاحب اچھا تو سنگنگ کے عصاق ساکی صاحب اچھا سنگنگ کے حوالے سے ذرا ناظرین کو تھوڑا سا گنگنہ کے دکھائیں ذرا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عمران علیہ صاحب کوئی گنہ آگئے جی مہدی حسن صاحب کا سنگ جی خدا کرے کے محبت میں او مقام آئے خدا کرے کے محبت میں وہ مقام آئے کسی کا نام لوں لپے تمہارا نام آئے خدا کرے کے محبت میں وہ مقام آئے خدا کرے بہت ہے جناب بہت ہے عمران علیہ صاحب بہت شکریہ تینکیو جی ناظرین آج ہم نے عمران علیہ صاحب سے شو بیس کے حوالے سے ایک پراؤم کیا اور ہمارا پراؤم کا وقت ختم ہوتا ہے جی ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ